اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عباسین جرگہ میں خوش عمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم راجپوت قوم کے بارے میں بات کریں گے کہ تاریخی لحاظ سے راجپوت برسغیر پاک وہن میں کس طرح اور کب برسر اقتدار آئے اور ان کو راجپوت کیوں کہا جاتا ہے اور راجپوت شروع میں کونسے مذہب کی پیروکار تھے تو تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جب ہرش پانچ سو نبی عیسوی سے چیس سو سنتالیس عیسوی تک ہندوستان میں ہندو مت کا آخری بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت شمال ہند کے ایک وسی علاقے میں پہلی ہوئی تھی یہ ریاست ابتدام دہلی کی شمال میں ہریانہ کی علاقے تک محدود تھی ہرش کی بہن کی شادی قنوچ کی حکمران خاندان میں ہوئی تھی ایک جنگ میں اس کا بہنوئی مارا گیا اور ہرش نے شمال مشرق ہند کو اپنے ریاست میں شامل کیا اسی لئے ایک متحدہ ریاست قائم کی گئی ہرش بنگال اور شمال ہند کے دوسری آزاد ریاستوں کو شکست دے کر اور ان کا ایک اتحاد بنا کر ان سب کا حاکم بن گیا لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت ہندوستان پاک و ہند میں راجپوت سیاسی لحاظ سے ایک بہت ہی مضبوط قوم تھی اور جب راجہ ہرش وفات ہو گیا تو اس کی وفات کی بعد سیاسی انتشار بڑھنے لگا تو اس انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راجپوت برسر اختیار آ گئے جو کہ بعد میں نو سو عیسوی سے بارہ سو عیسوی کی درمیان کئے راجپوت ریاست قائم ہو گئے دوستو تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو راجپوت برسغیر پاک و ہند کی ایک مضبوط قوم کا نام ہے لیکن راجپوت کے حسب نصب کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس حوالے سے معرخین میں اتفاق نہیں ہے لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ راجپوت خود کو راجاؤ کے اولاد قرار دیتے ہیں اور راجپوت کا مطلب ہے راجاؤ کے اولاد تو اسی مناسبت سے یہ قوم راجپوت کے نام سے جانے جاتے ہیں مذہب کی حوالے سے شروع میں راجپوت ہندو امت کی پیروکار تھے اور اہیستہ اہیستہ ان میں زیادہ تر لوگ اسلام کی طرف آئے اور اگر اقتدار کی بات کی جائے تو راجہ ہرش کے وفات کی بعد راجپوت نے مختلف ازاد ریاست قائم کر کے ان پر نو سو عیسوی سے بارہ سو عیسوی تک برسر اقتدار رہے جن میں میوار جونپور خاندیش کشمیر اجمیر جیپور لاہور گجرات قنوج بنگال و بہار بندیل آریانا جو کی موجودہ دہلی ہے اور دیگر ریاستی بھی شامل تھے لیکن سن بارہ سو عیسوی کے بعد ان میں سے بہت سی ریاستیں سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری کی برسغیر پاک وہن کے حملوں اور فتوحات کے نتیجے میں ختم ہوئے اور بعض کو دیگر مسلمان فاتحین نے ختم کر ڈالا اور برسغیر پاک وہن میں ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم ہوئی دوستو اب تک کے لئے یہی کافی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنی والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ